اسلام علیکم and welcome back once again to our channel ابھی ہم مکہ میں ہی ہیں اور یہ ابھی آپ ہمارے ہوتل سے ایریل ویو دیکھ رہے ہیں مکہ سٹی کا یہ حرم کے اپوزٹ ویو ہے کیونکہ ہمارے ہوتل روم جس طرف تھا وہ حرم کے اپوزٹ تھا تو اگر دوسری سیٹ پہ ہوتا تو شاید یہاں سے حرم بھی نظر آتا یعنی کہ خانہ کعبہ لیکن ابھی چلیں اچھا ہے کہ ہمیں مکہ سٹی کا ایریل ویو مل رہا ہے حرم کا تو ویو بھی آگے جا کے ہم اس ویڈیو میں آپ کو قرائی دیں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مکہ سٹی کا تھوڑا سا سٹریٹ ٹور دیں گے اس کے بعد مسجد الحرام یعنی کہ خانہ کعبہ کی مسجد کا ہم ٹور دیں گے کیونکہ خانہ کعبہ کا اندر سے اور مسجد حرم کا اندر سے تو ہم نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو ٹور دے دیا جو کہ میری عمرے والی ویڈیو تھی اس ویڈیو میں ہم سٹریٹ ٹور کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے مسجد اعشاء کی طرف جائیں گے اس کے بعد خانہ کعبہ کی طرف واپس جائیں گے جہاں ہم مسجد کا بیرونی حصہ اور اوپر والے فلور سے خانہ کعبہ کی زیارت کریں گے اور جو مسجد کا نیا حصہ تعمیر ہوا ہے جو ابھی ریسنلی ہی اوپن ہوا ہے اس کو بھی ویزٹ کریں گے اور سب سے انٹرسٹنگ مکہ میں ایک موبائل مارکیٹ جو اعشاء کی نماز کے بعد شروع ہوتی ہے بہت سستی مارکیٹ ہے اس کا بھی ویزٹ کرائیں گے یہ سامنے مسجد اعشاء کے منار نظر آنا شروع ہو گئے تو ہم مسجد اعشاء کے بلکل قریب پہنچ گئے ہیں وہ لوگ جو مسجد اعشاء کے بارے میں نہیں جانتے ان کے لیے تھوڑا سا مسجد اعشاء کے بارے میں بتاتا چلو خانہ کعبہ اور اس سے ملے کا مکہ سٹی جو ہے اس سارے ایرئے کو مکات کہتے ہیں مکات یعنی کہ خانہ کعبہ کی حدود اور جو بندہ بھی عمرہ کرنے آتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ مکات سے باہر سے عمرہ کی نیت کر کے آئے اور احرام پہن کے مکات میں داخل ہو اور یہ مسجد مسجد اعشاء جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ کیونکہ مکات سے باہر ہے اور مکہ کے بہت ہی قریب ایسا پوائنٹ ہے کہ جہاں جو مقامی لوگ یا ایسے لوگ جو عمرہ کے لیے آلڈی آئے ہوئے ہیں اور وہ مزید عمرہ دا کرنا چاہتے ہیں وہ حرم کے پاس سے ایزیلی ٹیکسی لے سکتے ہیں اور یہاں پہ آکے عمرہ کی نیت بھی کر سکتے ہیں اور احرام چینج کر کے واپس آپ حرم میں جا کے اکھانا کا وقت واپ اور عمرہ دا کر سکتے ہیں ٹیکسی کے بارے میں بتا دوں کہ یہاں پہ دو قسم کی ٹیکسیاں ملتی ہیں جیسے تو گاڑی سیمی ہوتی ہے لیکن وہ کٹیگریز دو ہیں ایک وہ جس کے ساتھ آپ فکس اماؤنٹ کر لیتے ہیں وہ آپ کو حرم سے لے کے بھی جائیں گے ادھر آپ کا ویٹ کریں گے اور پھر آپ کو واپس لے کے آئیں گے اس میں فیدہ یہ ہوتا کہ آپ کی کنفرم ہوتا ہے کہ آپ کو ٹھیک ہے ایک بندہ بار کڑا ہوا ہے آپ کا ٹائم نہیں ویسٹ ہوگا لیکن پھر یہ کہ وہ جلدی بڑی کراتے ہیں کہ آپ جلدی جلدی چینج کریں اور جلدی جلدی کیونکہ ان لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ جلدی واپس آپ کو ڈراب کر کے پھر اور مزید لوگ یا مزید پیسنجر اٹھا کے فردر کمائی کر سکے اور دوسری ٹیکسی وہ ہوتی ہے جس کو شیرنگ ٹیکسی بھی بولتے ہیں جس میں آپ بیٹھ جاتے ہیں آپ سے وہ پر ہیڈ چارج کرتے ہیں اور ساتھ میں باقی پیسنجر بھی بٹھاتے ہیں شیرنگ والے باز وقت تو آپ کو صرف ڈراب بھی کرتے ہیں کہ جسٹ آپ کو ادھر اتار دیا آپ ارام سے اپنا تیاری ویرا کریں نوافل ادا کریں اور وہاں سے اسی طرح کوئی اور شیرنگ والی ٹیکسی لے کے واپس آجیں کیونکہ ایزیلی مل جاتی ہے اٹلیسٹ ہمیں تو ایزیلی مل گی تھی لیکن پھر بھی کچھ کہہ نہیں سکتے کیونکہ یہاں پہ سیزن اور بیزی ٹائم میں حالات بہت مختلف ہو جاتے ہیں تو بہتر یہی ہے کہ آپ فکس کر کے جائیں تاکہ واپسی پہ کسی کے سمکی پاری یا بلیک میلنگ سے بات سکیں یہ یاد رکھیں کہ مکہ ایک ارلیجیسی سے ہی لیکن ایک ٹوریسٹ سیٹی ہے اور ٹوریسٹ سیٹی کا یونیورسل رول یہی ہے کہ جو مجبور ہے اس کو میکسیمم اس سے فائدہ بھی اٹھایا جائے اور ابیوز بھی کیا جائے تو یہ چیز سم ہاؤ آپ کو یہاں بھی شیئے دیکھنے مل جائے کیونکہ یہاں کوئی آپ کا لحاظ نہیں کرتا نہ کوئی شاپ والا یا ٹیکسی والا نہ کوئی ہوتل والا جہاں ان کو پتا چل جائے کہ آپ ضرورت مند ہیں آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں تو پھر نہ پوچھیں کہ وہ آپ کے ساتھ کیا کریں گے جی تو باتوں باتوں میں ہم خرم واپس پہنچ چکے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیڈیوں سے ہم اوپر پہلی منزل یہاں جو بھی ہمیں مل جائے جہاں جگہ نماز پڑھنے کی ہم جا کے نماز پڑھتے ہیں نوافل پڑھتے ہیں اور کھانا کعبہ کا نتیتار بھی کرتے ہیں کیونکہ کھانا کعبہ کو دیکھنا بھی سواب ہے اور جب ہم یہاں پہ صرف عبادت اور سواب کے لیے ہی آئے ہیں تو پھر کیوں نہ کوئی موقع بھی ہاتھ سے جانے دیا جائے چلتے ہیں کھانا کعبہ کی طرف دیکھتے ہیں ہمیں کہاں سے بہت اچھا ویو ملتا ہے بغیر کسی کو ڈسٹرب کیے ازان کا وقت بھی بلکل ہونے والا ہے موسیقی اشہد ان محمد رسول اللہ موسیقی اشہد ان محمد رسول اللہ اللہ حیر صلی اللہ اللہ حیر صلی اللہ اللہ حیر صلی صلی اللہ ازان کے بعد ہم آتے ہیں مسجد کی نیو ایکسٹینشن جو کہ ابھی بالکل ریسنلی اوپن کیا ہے اور اس کی خوبصورتی کو بیان کرنے کے لیے اٹلیس میرے پاس تو کوئی الفاظ نہیں ہے آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے فلور سے لے کے اوپر سیلنگ تک شنگ لیئر سائٹ پر لائٹنگ کلرز آرکیٹیکچر میں اتنی پاریکیوں کا خیال رکھا ہوا ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے جب بھی آپ نیکس ٹائم آئیں تو میں کہتا ہوں آپ ضرور اس مسجد میں آئیں آپ بھی اس کی خوبصورتی کو ادمائر کی ابھی نہیں رہ پائیں گے تو چلیں اب آپ کو ہم اوپن مارکٹ میں لے چلتے ہیں جو تقریبا روزانہ ہی ہے اس شاہ کی نماز کے بعد اور سپیشلی ویکن نائٹ کو تو بہت زیادہ رونک ہوتی ہے یہ شیرٹن ہوتل سے آگے جائیں اور بس ٹاپ تک روڈ کے سائٹ پر کافی زیادہ ان لوگینی اپنے سٹالز لگائے ہوتے ہیں جہاں پہ چیزیں آپ کو بہت سستی ملتی ہیں اور سام ٹائم بہت اچھی چیزیں بھی مل جاتی ہیں تو چیزیں آپ کو بتاک رائعا ہے تو چیزیں آپ کو بتاک رائعا ہے تو چیزیں آپ کو بتاها еще exponentiallyоронی وقت کup تو چیزیں آپ کو بتاک رائعا ہے